ریداز کے پد ان کی اس قوتہ میں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں ایک بار رام کا نام رٹنے کی آدت لگ جائے تو پھر وہیں کبھی بھی نہیں چھوٹتی ہے کیوں کہتے ہیں ایسا وہ کہتے ہیں کہ بھگت اور بھگوان چندن کی لکڑی ایوام پانی کی طرح ہوتے ہیں جب چندن کی لکڑی کو پانی میں ڈال کر چھوڑ دیا جاتا ہے تو اس کی سگند پانی میں فیل جاتی ہے ٹھیک اسی پرکار بھگوان بھی اپنی سگند بھکت کے من میں چھوڑ جاتے ہیں جسے سنکر بھکت صدا پربو کی بھکتی میں رما رہتا ہے یا لین رہتا ہے جب ورشہ ہونے والی ہوتی ہے تو چاروں طرف آکاش میں بادل گھر جاتے ہیں اور جنگل میں مور جو ہوتے ہیں اپنے پنک فیلا کر ناچنے لگ جاتے ہیں اسی پرکار بھکت کو عادت ہو جاتی ہے وہے پربو کا نام لیے بینا نہیں رہ سکتا ہے جیسے دیپک میں باتی جلتی ہے ویسے ہی ایک بھکت بھی پربو کی بھکتی میں جل کر ہمیشہ پرجولیت ہوتا رہتا ہے یعنی کی جلتا رہتا ہے کبھی کہتے ہیں کہ اگر اشور موٹی ہے تو بھکت دھاگے کے سمان ہے جس میں موٹیوں کو پیرویا جاتا ہے ارثات دونوں ایک دوسری کے بینا ادھورے ہیں یدی بھکت نہیں ہے تو بھگوان بھی نہیں ہے بھگوان نہیں ہے تو بھکت بھی نہیں ہے دونوں ایک دوسرے کے بینا ادھورے ہیں اس لئے کبھی نے ایک بھکت سے بھگوان کے ملن کو سونے پہ سوہاگا بتایا ہے سونے پہ سوہاگا کیا ہوتا ہے بہت اچھی بات کو ہم سونے پہ سوہاگا کہا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک داس اور پربو کو سوامی کہتے ہیں منوشی ایک داس ہے اور پربو ہمارے سوامی ہے پربو کی کرپا کی وجہ سے ہی کبھی کو اپنے ماتھے پر راجاؤں جیسا چھتر چھتر یعنی مکٹ کے اوپر ایک چھتر ہوتا ہے چھاتا جیسے بولتے ہیں تو اس کے جیسا انہیں لگ رہا ہے کبھی خود کو نیچ اور ابھاگا مانتے تھے اس کے بعد بھی پربو نے ان کے اوپر جو کرپا دکھائی ہے کبھی اس سے فولے نہیں سما رہے ہیں یعنی کہ بہت زیادہ پرسن ہو رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں پربو اپنے بھکتوں میں بھید بھاو نہیں کرتے ہیں وہی سدیو اپنے بھکتوں کو سمان رشتی سے دیکھا کرتے ہیں وہی کسی سے نہیں ڈرتے اور اپنے سبھی بھکتوں کو ایک سمان روپ سے بیوہار کیا کرتے ہیں ان پر کرپا کرتے ہیں اور یہی گون ہے پربو کا یہی گون ہے ان کی یہی اچھائی ہے جس کی وجہ سے نام دیو کبیر جیسے جلاہے اور صدنا جیسے کسائی سین جیسے نائی اور تریلیوچن جیسے سمان نبیکتیوں کو اتنی خیاتی پرابت ہوئی اتنی خیاتی پرابت ہونا کا تات پر یہ کیا ہے یعنی کہ وہ اتنے پرسیدھو ہوئے جو چھوٹے لوگ تھے جنے لوگ چھوٹا مانتے تھے وہ اتنے پربو کے کارن فیمس ہوئے پربو کی کرپا سے انہوں نے اس سنسار روپی ساغر کو پار کر لیا سنسار روپی ساغر یعنی کہ ہمارے سنسار کو ایک سمودر کی طرح تلنا کی ہے سنسار روپی ساغر کیا ہوتا ہے سمودر کی طرح ہمارا سنسار ہے اس سے تلنا کی ہے اور ان لوگوں نے پربو کے کارن ہی اس سنسار کو پار کر لیا ہے ریداز کے پد کی انتیم پنکتیوں میں وہ کہتے ہیں کہ ہری یعنی پربو کی مہیمہ اپرمپار ہے ہمارے پربو کی مہیمہ کا کوئی آرپار نہیں ہے اور جو وہ چاہے وہ کر سکتے ہیں یعنی کہ وہ کچھ بھی کرنے میں سکشم ہے وہے کوئی بھی کرے کر سکتے ہیں پربو کے لئے کوئی بھی کرے کرنا مشکل نہیں ہے موسیقی موسیقی موسیقی